اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ماجد گرہ یوٹیوب چینل اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ڈیجیٹل مایکروسکوپ کا رویو کریں گے دوستو یہ بائیس میگا پکسل کی ایکنز کی ڈیجیٹل مایکروسکوپ ہے ہم اس کا رویو کریں گے اس کے انبوکسنگ کر کے سارا کچھ دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو یوز کر کے دیکھیں گے اینڈ پر میں آپ کو اس کی قیمت اور کہاں سے پرچیز کرنی ہے اس کے بارے میں معلومات اور بہت سارے دوستوں نے میں اس سے پوچھا تھا کہ ہم نے موبائل فرم رپیرنگ ٹولز لینے ہیں تو وہ کہاں سے ہم خریدیں جو ہمیں ڈسکاونٹڈ ریٹ میں ملیں تو وہ بھی میں آپ کو انشاء اللہ اس کی ویڈیو کے انڈ پر بتاؤں گا تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایکنز ڈیجیٹل مایکروسکوپ کے اندر سے کیا کیا نکلتا ہے دوستو یہ ہماری ایکنز کی ڈیجیٹل مایکروسکوپ ہے اس کے دو باکس ہیں یہ چھوٹا باکس ہے اور یہ بڑا باکس ہے اس کے اندر اس کی مایکروسکوپ ہے آئیے ہم اس بڑے باکس کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو اس کے اندر سے جو چیزیں نکلتے ہیں ان کا تارف ہم کرتے ہیں تو دوستو یہ ایک ہیڈ رزیسٹنس سیلیکون رپیرنگ میٹ ہے تو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنا سا ہے یہاں پر اس کی لمبائی چڑھائی بھی لکھی ہوئی ہے ایک سو اسی ایم ایم ضرب دو سو ایم ایم کا یہ ہے اور یہ ہیڈ رزیسٹنس ہوتا ہے کیمیکل رزیسٹنس بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہیڈ آپ کے سولڈرنگ آئرن کے جتنی مرضی پڑے اس کے راوے اس کے اوپر الفی گر جائے تو وہ چیزیں آسانی سے اتر جاتی کوئی مسئلہ ان کو نہیں بنتا یہ میرا تجربہ ہے اس کے بعد دوستو اگر ہم دیکھیں تو یہ چھوٹا اور باکس ہے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے تو دوستو اس میں جو ہے سب سے پہلے تو ہمارا ڈیجیٹل کیمرہ نکلا ہے جو کہ مایکروسکوپ کا ہے یہ بائیس میگا پکسلز کا ایچ ڈی کیمرہ ہے اور میں آپ کو ن مکال کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہاں پر بھی دوستو ایکنز لکھا ہوا ہے اور یہ کون سی ویب سائٹ سے مجھے ملی ہے یہ ملی ہے www.parts.us اور یہاں پر اس کے اوپر اگر آپ دیکھو نا تو یہاں پر ایچ ڈی ایم ای بھی آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہو ایچ ڈی ایم ای کے تھرو بھی اور وی جے کے تھرو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ پرانی LCD اگر آپ کے پاس پڑی ہے تو وہ کام آئے گی یہاں پر اس کا بارہ ملڈ کا ڈاپٹ لگتا ہے اور یہاں پر اس کا رموڈ کنٹرول سینسر ہے اور یہ چاند دیکھ بٹن ہے جس سے آپ اس کے سیٹنگ اس کی کنٹرول کر سکتے ہو اور یہاں سے میں کھول کر آپ کو اس کا لینز بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ اس کا سینسر ہے بائیس میگا پکسل کا تو ہم اس کو آگے رہ کے مزید آگے چلتے ہیں تو دوستو یہ اس کا رموڈ کنٹرول ہے یہ اس کا پاور اڈاپٹر نکلا ہے اور یہ اس کے ساتھ ایک ایچ ڈی ایم ای کیبل نکلی اور باکس کے اندر کچھ نہیں مزید آگے جائیے تو دوستو یہ ہماری میکروسکوپ کا لینز ہے لینز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میٹل کا بناوا بہت ہی ہائی کوالٹی لینز ہے کافی وزنی بھی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا وزن کوئی کلو سے اوپر ہی ہوگا یہاں سے ہم اس کا فوکس بنا سکتے ہیں آگے سے ہم اس کا یہ اتار دے دیں تو یہ دیکھیں یہ لینز ہے اور پیچھے سے ہم اس کو اتار کر پھر اپنے میکروسکوپ کے ساتھ لگائیں گے تو ہم مزید آگے چلتے ہیں تو دوستو یہ اس کا لینز لٹکانے کے لیے ہولڈر ہے یہ روڈ ہے جس کے ساتھ ہمارا لینز اور ہماری میکروسکوپ ٹھہرے گی یہ اس کے ساتھ ایلن کی ہے اور کچھ نیٹ وولٹ ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم نے ایک لینز بھی لیا ہے یہ 0.5 ایکس کا لینز ہے اس کے دو فائدے ہیں اس سے ایک تو ہمارا جو ہے ورکنگ ڈسٹنس بہت بڑھ جاتا ہے یعنی کہ ہم آسانی سے نیچے سولڈنگ آئرن سے کام کر سکتے ہیں جب ورکنگ ڈسٹنس بہت زیاد ہو جائے گا تو اس کے علاوہ ہمارا جو ہے زوم لیول اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے بہت ہی ہائی کوالٹی اور بہت ہی پیارا لینز ہے یہ اس کے بعد دوستو ہم نیچے جائیں تو یہ دوستو اس کا سٹینڈ ہے اس کو میں نکال کر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ دو پارٹس کے اندر اس کا الومینیم الوئی کا بنا ہوا سٹینڈ ہے کوئی اتنا وزنی نہیں ہے الوئی کا بنا ہوا ہے تو اس کے دو پارٹ ہیں جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو دو پارٹ ہیں یہاں سے یہ دونی پارٹ آپس میں مل جائیں گے تو اس کے بعد ہمارا سٹینڈ تیار ہو جائے گا تو آئیے ذرا اب ہم اسیمبل کرتے ہیں اپنی میکروسکوپ کو دوستو سب سے پہلے ہم بیس کے ان دونوں پارٹس کو ایک ساتھ رکھتے ہیں دیکھیں ایک ساتھ ہو گئے اب دوسری طرف آپ ان کے نیٹ لگا دیں یہ رکھنے کے بعد ہم اس کے تین پیچ ہیں تینوں ہی لگا دیتے ہیں اب بیس کو سیدھا اپنے پاس رکھ لیجئے یہ جو ہمارا نیٹ ہے یہاں سے ہم ڈالتے ہیں اس کے اوپر سٹینڈ کو کس دیتے ہیں اس کے اوپر کیمرہ ہولڈر کو لگاتے ہیں کیمرے اور لینز کو کس دیتے ہیں یہاں سے اس کے اندر ڈال دیجئے ریپیرنگ میٹ کو اس کے جاہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں یہ دوسرا بوکس ہے اس کے اندر ہماری لائٹ آئی ہے لائٹ کو بھی ہم نکال کر لگا لیتے ہیں میکروسکوپ کے ساتھ تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنی میکروسکوپ اسیمبل کر لی ہے اب ہم اس کو لسی ڈی کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے دوستو ہم نے اپنی میکروسکوپ کو اسیمبل کر لیا ہے جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے ہاتھ میں ایک پی سی بھی ہے اس کو ہم یہاں پر ٹھیک اس کے نیچے رہ کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا امیج آتا ہے تو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پوائنٹ بہت ہی واضح صاف نظر آ رہے ہیں اس طرف اس کا ایل سی ڈی کنیکٹر ہے تو یہ بھی دیکھئے کہ کس قدر صاف ہے تو اس کے لئے دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر یہ جو اس کی لائٹ ہے نا یہاں سے آپ اس کی انٹینسٹی جو ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہو یہ دیکھئے جہاں پر آپ کو بہت اچھا امیج آتا ہے آپ لائٹ کی انٹینسٹی کو ادھر ہی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے تو دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو اگر میں اس سے مزید زوم کرنا چاہوں کہ میں نے تو اس سے بھی زیادہ پوائنٹ واضح دیکھنے ہیں تو اس کا طریقہ مختلف ہے میں آپ کو سارے کے سارے بتا دیتا ہوں پہلا تو یہ ہے کہ ہم میں نے اپنی میکروسکوپ مزید نیچے کر لی اب جو تصویر ہے گی وہ اس سے زیادہ زوم ہوگی لیکن دیکھئے تصویر کچھ نہیں آ رہا اب یہ یہاں سے آپ اس کو گھمانا ہے اور آپ نے اپنا فوکس سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کیسا بہترین فوکس اس کا سیٹ ہو گیا اور اب چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی واضح ہمیں پہلے سے دکھائی دے رہی ہیں یہ دیکھئے پوائنٹ بہت ہی صاف پورے کا پورا کنیکٹر ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے لیکن دوستو یہ انڈ نہیں ہے یہ تو آپ نے اپٹیکل اس کا زوم دیکھا ہے نا اس کے علاوہ اس کے اندر ڈیجیٹل زوم بھی ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں سے آپ کو اس کا جو ہے فور ایکس کا ڈیجیٹل زوم ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں دیکھئے زوم ہو گیا اور زوم اور زوم کرتے جائیے یہ دوستو بہت ہی چھوٹا سا LCD کنیکٹر ہے جو کہ آپ کو اس قدر واضح نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو عام آنکھ سے دیکھیں تو آپ یہ ہی کہیں گے کہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کہ یہ کیا چیز ہے لیکن اس میکروسکوپ کے اندر آپ کو واضح طور پر دکھائی دے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ویسے بھی کہ یہ کون سا کنیکٹر ہے یہ والا کنیکٹر ہے یہ دیکھئے چھوٹا سا کنیکٹر یہ ہم نے ابھی دیکھا ہے اس کے علاوہ دوستو دیکھیں یہ میرے پاس ایک یونٹ ہے کمبو ہے تو اس کا جیک میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اس کا جیک آپ کو کتنا بڑا نظر آتا ہے یہ دیکھئے جناب انڈ پر جاتے ہیں یہاں سے فوکس بنانا ضروری ہوتا ہے تو یہ دیکھئے اتنا چھوٹا کنیکٹر جس کے پوائنٹ کسی صورت ہمیں نظر نہیں آسکتے آپ کو واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے اب میں اس کا زوم ختم کرتا ہوں تو یہ ہمیں نارمل دکھائی دے رہا ہے اب میں آپ کو دوستو کچھ اور دکھانا چاہوں گا میکروسکوپ کی طرف آئیے ذرا دوستو جیسا کہ ہم نے پی سی بھی نیچے رکھ دیا اب ہم 0.5 ایکس کا لینز اس کے نیچے لگا دیتے ہیں پھر دیکھئے اس لینز کا کیا کمال ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ورکنگ ڈسٹنس جو ہے میری ایک ہاتھ کی بند مٹھی جتنا ہے اور اب ہم نے لینز لگا ہے اس کے بعد دیکھئے گا کیا فرق پڑتا ہے اس کو اب میں نے ورکنگ ڈسٹنس بہت زیادہ کر دیا لیکن فوکس نہیں ہے دوستو جیسا کہ آپ اب دیکھ رہے ہو کہ میں نے جب اس کے ساتھ 0.5 ایکس کا لینز لگا دیا ہے تو اب اس کی ورکنگ ڈسٹنس بہت بڑھ گئی ہے کتنی بڑھ گئی ہے کہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ایک سولڈنگ آئرن ہے سولڈنگ آئرن کو میں سیدھا یہاں سے کھڑا کرتا ہوں تو بھی ہو جاتا ہے حالانکہ ہم نے یوں کام کرنا آتا ہے پورا ایک سولڈنگ آئرن اس کے نیچے کھڑا بھی ہو جاتا ہے اتنا زیادہ ورکنگ ڈسٹنس ہے اس کے علاوہ اگر آپ سکرین کے اوپر دیکھو تو یہاں پر بھی ہمیں واضح طور پر اور پہلے سے بڑا دکھائی دے رہا ہے کوئی بھی اس کا پوائنٹ اب باریک نہیں ہے تو یہ جو پوائنٹ 5 ایکس 0.5 ایکس کا لینز ہے اس حساب سے کافی فائدہ ماند ہے کہ اس سے ہمارے ورکنگ ڈسٹنس میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر میں دونوں ہاتھ نیچے رکھتا ہوں تو پھر بھی ابھی کافی اس کے اوپر گنجائش موجود ہے تو دوستو اب ہم اپنی مایکروسکوپ کو موبائل فون رپیرنگ لیب کے اندر لے کر جاتے ہیں اور سامنے لسی ڈی لگا کر اس کے اندر ریویو دیکھتے ہیں اور اب ہم عملی طور پر اس سے کچھ رپیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو میں اس سے ایک چارجنگ پورٹ چینج کرتا ہوں تو دیکھیں جب بھی آپ مایکروسکوپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ نے ہمیشہ اپنی یہی عادت بنانی ہے کہ آپ نے سکرین کی طرف دیکھنا ہے چیز کی طرف آپ دیکھویں گے تو آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا اور دوسری بات دوستو یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل مایکروسکوپ ہوتی ہیں یا کوئی بھی مایکروسکوپ ہو چاہے آپٹیکل ہو تو شروع شروع میں آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو اس سے کام کرنے میں مزہ نہیں آتا لیکن جب آپ تھوڑے سے پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اچھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار اس طرح سے کام کیا جاتا ہے تو اس لئے شروع میں ہی ایک دو دن میں ہی آپ نے عظیم نہیں کہا لینا کہ یار نہیں یہ بکار چیز ہے تھوڑا سیکھو کہ ہفتہ داس دنی یوز کرو پھر آپ کو حتمی طور پر پتا چلے گا میں پی سی بی کو میکروسکوپ کے نیچے رکھتا ہوں اور میں ہارڈ ائر گن سے پہلے والی چارجنگ پورٹ کو اتار لیتا ہوں اس کے بعد میں ڈی سولڈرنگ وکس سے سارے کے سارے پوائنٹ کلیر کر لیتا ہوں اس کو ذرا سواش کر لیتا ہوں اور نئی بیس رکھ کے میں سولڈرنگ آئرن سے ٹانکے لگا دیتا ہوں جسٹ ٹو منٹس کوئی کام نہیں آئیے تو دوستو یہ تھی ایکنس ڈیجیٹل میکروسکوپ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا ریویو پسند آیا ہوگا تو دوستو اگر آپ نے یہ میکروسکوپ خریدنی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا ریٹ جو ہے وہ ڈسکرپشن لنک موجود ہے اس کے اوپر جسٹ آپ کلک کریں تو سیدھے آپ اس کے ہوم پیج کے اوپر جاؤ گا یہ جو میکروسکوپ ہے اس کے ہوم پیج کے اوپر تو اس کا موجودہ کرانٹ جو بھی ریٹ ہے اس وقت چل رہا ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور اس کے علاوہ وہاں سے آپ پر چیز بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ نے دوستو موائل فون رپیرنگ ٹولز خریدنے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے مناسب ریٹ ہو اور چیز آپ نے ہائی کالٹی لینی ہے کو دو نمبر نہ ہو تو جو ہے www.potswala.us اس ویب سائٹ سے میں بھی بہت شاپنگ کرتا ہوں آپ کو بھی میں ریکمنڈ کرتا ہوں تو دیکھیں ان کی پروڈکس دیکھیں اگر مناسب ریٹ آپ کو لگے تو آپ ضرور یہاں سے خریدیے تو دوستو بہت شکریہ ہم آجد کر رہے یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ حافظ